بسم اللہ الرحمن الرحیم بیل آئیکن کو لازمی کلک کیجئے گا گلف نیوز پر یہ آرٹیکل شیئر ہوا ہے کہ اگر آپ کے پاس یو اے کا وزرڈ ویزا تھا اور آپ نے ٹریول نہیں کیا تو آپ اسے ایکسٹینڈ کر کے واپس جا سکتے ہیں اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے وزرڈ ویزا آپ نے لیا تھا یو اے کا تو سکسٹی ڈیز کے اندر آپ کو ٹریول کرنا تھا یو اے کے اندر جونا تھا تو کسی مجبوری کی وجہ سے آپ یو اے ای نہیں ٹریول کر سکیں تو پہلے آپ کا وزرڈ ویزا وہ ایکسپائر ہو جاتا تھا پھر آپ کو نئے ویزے کے لیے اپلائی کرنا پڑتا تھا لیکن اب ایسا نہیں ہے آپ یو اے اپلائی کر کے واپس اسی وزرڈ ویزا پر جا سکتے ہیں بہت بڑی کچھ خبری ہے لیکن اس کے لیے کچھ آپ کو چارجز دینے پڑیں گے وہ چارجز کتنے کتنے تین ڈیفرنٹ کٹیگریز ہیں اس کے حوالے سے چارجز کی بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے ایک کٹیگری ہے ٹوریسٹ کی دوسری کٹیگری آتی ہے میڈیکل ٹریٹمنٹ کے حوالے سے اور تیسری کٹیگری سٹوڈنٹ کے لیے آتی ہے اگر آپ ٹوریسٹ ہیں اور سکسٹی ڈیز کا آپ کا وزرڈ ویزا ایکسٹینٹ کرنا چاہتے ہیں سکسٹی ڈیز مزید ان کے اندر آپ نے جونا ہے تو چھ سو دس دیروں پہ کرنے پڑیں گے اگر میڈیکل ٹریٹمنٹ کے حوالے سے آپ جونا چاہتے ہیں تو نائنٹی ڈیز تک آپ اس کو ایکسٹینٹ کر سکتے ہیں یعنی کہ نائنٹی ڈیز کے اندر آپ کو اسی وزرڈ ویزا پہ 30 ڈیز کا یا 60 ڈیز کا اس کے اندر ٹریول کرنا ہے پوائنٹ سے دس دیروں پہ اور اگر آپ سٹڈی پرپرس کے حوالے سے جونا چاہتے ہیں تو نائنٹی ڈیز کے لیے ڈوریشن ایکسٹینٹ کر سکتے ہیں 610 دیروں میں اب آپ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ اتنے چارجز کے اندر تو آپ نیا ویزے کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہیں تو بھائی نئے ویزے کے اندر ریجیکشن کا ریٹ بھی ہوتا ہے وہاں پر چارسز ہوتے ہیں کہ آپ کا وزرڈ ویزا ریجیکٹ ہو جائے تو یہاں پر آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ کا وزرڈ ویزا پہلے سے چونکہ وہ اپروف ہے تو آپ صرف یہاں پر اپلائی کر کے آئی سی پی کے ویب سائٹ کے اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا سی یو نیکس ویڈیو اللہ حافظ